سی پیک کے اگر ترقی ہوتی ہے اور اسی طرح سے بلوچستان کو کیا اس میں بینیفٹس حاصل ہوں گے لاننگ کمیشن نے کیا کیا ایسن اقوال صاحب کی جو سربراہی میں انہوں نے جو خوٹی تری بلین ڈالرز کی جتنی بھی انویسمنٹ تھی وہ پاکستان کے ایسٹرن ریم جس کو کہتے ہیں یعنی ایسٹرن پارچ پاکستان کا جس میں نورڈن بنجاب ہے سندھ کے کچھ علاقے ہیں یہ آتے ہیں تو انہوں نے سی پیک کی ساری انویسمنٹ ہے جس میں تنسی تری بلین ڈالر یعنی سولہ کے قریب جو پاور کے پروجیکٹس ہیں وہ سارے انہوں نے ایسٹرن ریم میں لگائے جو اکنومکلی ویل آف ہیں بلوچستان کی نسبت فاٹا کی نسبت یا ہمارے ویسٹرن جو ریم جس کو ہم کہتے ہیں ویسٹرن ریم کی نسبت ویسٹرن ہمارا جو سا ہے ایریا علاقہ ہے اس کی نسبت وہ زیادہ ڈیولپٹ ہیں تو یہ بدقسمتی ہوئی کہ سی پیک کی جو ریسورسز کی ڈسٹیبیوشن ہے وہ منصفانہ بنیادوں پر نہیں ہوئی ہے ابھی آوٹ آف سکسٹی ٹو بلین ڈالر بلوچستان کو زیرو پوائنٹ فور پرسنٹ بھی سی پیک میں شیئر نہیں ملا دوسری جو ایک امپورمنٹ بات میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں بلوچستان میں اس وقت کوئی ستارہ سے اٹھارہ آزار میگا وارڈ بجلی بن رہی ہے بلوچستان کو جو ملنے والی بجلی ہے دمیسٹک سیکٹر میں یعنی جو ہمارا گریلو جو ہم استعمال کرتے ہیں بجلی وہ دو سو میگا وارڈ ہے اتنی بجلی تو جو ہے صرف لاور میں لینڈ لاسز میں جو ہے زائی ہو جاتی ہے اور اسی طرح ہمارا جو کمرشل ہے جس کو ہم زمینداروں کا کہتے ہیں وابڈا کے چیو ویلز ہیں اس میں کوئی ساڑھے تین سو میگا وارڈ کے قریب ہے اتنی بجلی تو کراچی میں زائی ہو جاتی ہے تو بلوچستان کو جو ملنے والی بجلی ہے وہ ہمارے سرطہ آزار اٹھارہ آزار میگا وارڈ میں سے سات سو میگا وارڈ بھی نہیں ہے بلوچستان کو مزید سی پیک سے بجلی مل بھی نہیں سکتی بلوستان میں اندسٹیالائزیشن ہو نہیں سکتا اس لیے کہ سی پیک کی بجلی نہیں آئے گی گیس بلوستان میں نہیں ہے انفرسٹرکچر نہیں ہے بینکس جو ہے لون جو ہیں وہ لینڈ نہیں کر رہے ہیں بینکس کے رانچز نہیں ہے اسٹیٹ بینک کی رپورٹ دیکھ لیں اگری کل سے ڈیولپمنٹ بینکی دیکھیں سی پیک اچھی چیز ہے سی پیک پاکستان کے اندر ایک بہت بڑا جو ہے کیا کہتے ہیں کیا انرجائزر ڈیولپمنٹ اور اکنومک کیاوالے سے ہو سکتا تھا کچھ علاقوں کے لیے بن گیا ہے لیکن انفرسٹنلی بلوستان کے لیے اس کے فوائد اتنے زیادہ نہیں ہے اس کو ری نیگوشیت ری دیزائن کرنے کی اور کیا کہتے ہیں کہ ری ڈسٹیبیوشن کی اس کی ضرورت ہے